امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی یہاں پہ خیریت سے ہیں خوش ہیں تو فرنس بلوگ کا آگاز کرتی ہوں ایک دعا کے ساتھ جو بیمار ہیں اللہ انہیں سید بھری زندگی عطا کرے اور جو بےولاد ہیں اللہ انہیں لادکی نمت سے نوازے اور سب کی رزق میں کچھ آپ کی عطا کرے آمین تو فرنس آپ نے میرا لاسٹ ویلوگ دیکھا ہوگا اور ہوپولی آپ نے بہت انجرائی بھی کیا ہوگا تو بس اسی کے ہی درنی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں رائن روبر کے ساتھ سا چلتے چلتے ہم فرینفرٹ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی ساتھ اپنے لے کر جا رہی ہوں آپ لوگ بھی دیکھیں انجرائی کریں اور میں بھی دیکھ کے انجرائی کر رہی ہوں تو فرنس اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو انجوائی کیا ہو آپ نے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ میں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ویورز آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ہوفلی آپ بہت انجرائی کریں گے بہت سارے ایسے موزیوگل کانسٹس بھی تھے جو کہ ٹیوریس کے لئے آرگنائز کیے گیا تھے اور بہت سارے ایسے ایونٹس بھی تھے جو کہ سپیشلی ٹوریس کے لئے کیے گیا تھے اور بیلڈنگز ہیں ہنسٹوریکلی اور بہت ساری ایسی پلیسیز ہیں بریجز ہیں جو کہ فیمس ہیں بلکل فرینکفرڈ کے تو آپ کو وہ سب اس کا ویو دکھاؤں گی اور ہوفلی آپ اس کو انجرائی ضرور کریں گے تو ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں فرینکفرڈ سٹی میں اور سب سے پہلے ہم انچیک کریں گے ہوتل میں تو ہم نے ہوتل پاس ہی سٹی سینٹر میں ہی لیا تھا تاکہ ہم جو ووکنگ ڈسکنس پہ ہو اور بلکل ایزیلی جا کے پورا ان کا سٹی سینٹر جو ہے وزٹ کر سکیں موسیقی 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 تو فرینکس تھوڑا سا فریش ہونے کے بعد ہم سٹی سینٹر گھومیں گے اور پھر آپ لوگ کو بھی پورا سٹی سینٹر ان کا وزٹ کروائیں گے کہ کتنا خوبصورت ان کا سٹی سینٹر بہت بڑا ہے سٹی سینٹر یہاں کا تو ویورز جو فرینکفرٹ ہے یہ اپنی بیلڈنگز کی وجہ سے بریج کی وجہ سے اور کتیزرول کی وجہ سے ہوت فیمز ہے یہاں کی جو بیلڈنگ کا کلر ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے جرمانی کی دوسری بیلڈنگز جو ہے سیٹی کی وہاں سے تو ویورز یہ سب جو ایڈیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل یہ سب ہوتلز تھے یہاں پہ اور یہ اب ہم ٹرین سٹیشن جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں فرینکفرٹ کا بہت بڑا سٹیشن ہے یہ تو میں بھی فرس ٹائم وزٹ کر رہی ہوں تو آپ لوگ بھی دیکھیں میرے ساتھ یہ کیسا ہے تو فرنس یہاں پہ بہت زیادہ پلیٹ فرم ہے آئی تینکسو پیفتین اب آف یہاں پہ پلیٹ فرم تھے اور بہت زیادہ آج جو ہے بہت دیکھنے میں لوگوں کا رش نظر آ رہا تھا شاید ویکنڈ بھی تھا اور لازٹ ویک بھی ویکیشنز کا چر رہا تھا تو اس وجہ سے آئی تینکسو کچھ جا رہے تھے اور کچھ آ رہے تھے تو بہت ہی گہم آ گہم ہی نظر آ رہی تھی مجھے پلیٹ فرم کے اوپر تو فرنس لاسٹری میں نے آپ کو بیلجیم کا سب سے بڑا پرین سٹیشن دکھایا تھا بہت فیمس ہو اسٹوری کلی تھا اور آج میں آپ کو فرنفرٹ کا دکھا رہی ہوں یہ بھی بہت بڑا ہے اس پرین سٹیشن تو آپ مجھے اپنے کومنٹ میں ضرور بتائے گا آپ کو ان دونوں میں سے کون سا زیادہ پسند آیا ہے تو فرن پرین سٹیشن سے باہر نکلتے ساتھ ہی ان کا سیٹی سینٹر سٹارٹ ہو چکا تھا اور آج سیٹی سینٹر جو ہے لکی لی پیانو کلوک تک اوپن تھا جو کہ ہمارے لئے بہت ہی شوکنگ نیوز تھی اور ہم لوگ بہت خوش ہوئے یہ سنکے کہ ہم پورا وزٹ اچھی طرح اس کو کر سکیں گے اور شاپس بھی آپ کو پوری وزٹ کروا ہوں گی یہاں کے اس کے بعد جاتے ہوئے ہمیں یہ پاکستانی شاپ نظر آگئی ہے جس کا پورا جو سائن بورڈ تھا وہ بھی اردو سے ہی لکھا ہوا تھا جو کہ ایک بہت اچھا کلچر شو کر رہا تھا پاکستانی ہمارا تو فرنز آپ کو دوسری سائیڈ پر بہت زیادہ ریسٹرانس بھی نظر آئیں گے اور وہ ہر طرح کے آپ کو ریسٹرانس مل جائیں گے ٹیلین بھی ہیں ٹرکیش بھی ہیں چائنیز بھی ہیں اور انڈیا پاکستانی آپ کو یہاں پر ریسٹرانس ایزیلی اویلے بل ہیں موسیقی 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 تو ویورز یہ ہوتل ہے یہاں کا سب سے مین اور فیمس ہوتل ہے یہاں کا اور آپ کو رات تو بھی اس کا وزر کراؤں گی یہ اس لائٹنگ کے ساتھ یہ بلڈنگ کتنی خوبصورت اور انہینس ہوتی ہے اور زیادہ موسیقی موسیقی سٹارٹ کرتے ہیں شاپنگ اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کون کون سی ایسی ڈیفرنٹ شاپ ہیں جو لات میرے جرمنی کی ویلوگ میں میں نے آپ کو شاپس دکھائی تھے ان سے ڈیفرنٹ کون کون سی ہیں تو ہم وہ وزر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سی نئی چیزیں ہیں جو فیشن میں ان ہیں یہاں پہ موسیقی 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 یہاں پہ آج جو ہے گرمی بہت زیادہ تھی اور جو تھا 34 ڈیگری تک یہاں پہ تمپریچر تھا تو ہم نے ساتھ ساتھ فرنک پر اور اس کی یہاں کی گرمی کو بھی انجوائے کیا موسیقی 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 کی بلڈنگ ہے جو کہ ایک بہت بڑا اور فیمیس یہاں کا شاپنگ مال ہے اور یہ ٹینو کراک تک اوپن رہتا ہے ویکنڈ میں اور آئیں اس کو وزر کرتے ہیں یہ پہلے میں نے جرمینی کسی بھی سٹی میں نہیں دیکھا جو فرس ٹائم میں نے اس کو فرنکفرٹ میں ہی وزر کیا ہے اور آپ ہی میرے ساتھ وزر کریں دیکھتے ہیں کیا کہ یہاں کا سپیشل ہے تو ویورز ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر اور دیکھتے ہیں فوڈ کورنر اور فوڈ ہال کیسا بنایا ہوا ہے تو یہ پورا جو ہے راؤن میں اس کا ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں کیفے بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو ہے تھیٹر بھی ہے اور بہت ہی خوبصورت بیلڈنگ ہے پورا view اس کا چیک کریں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے موسیقی 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 اور ہم نے مال بھوم لیا ہے اور ٹھوڑی شاپنگ بھی کر لیا ہے اب ہم لوگ باہر نکلتے ہیں اس مال سے اور دیکھتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں اور کیا کیا ہے یہاں فرنکفرٹ میں اور چلتے چلتے ہمیں یہاں پہ ایک یونیک سا فیسٹیویل نظر آیا ہے اور آپ لوگ بھی اس کو انجوائے کریں یہاں پہ موزیکل کانسٹ بھی تھے اورگنائز کیے ہوئے اور سپیشل یہ ٹیورسٹک ایریا ہے تو ٹیورسٹ کے لیے ہی اورگنائز کیا گیا تھا اور ویکنڈ بھی تھا تو بس یہاں کے لوگوں لوگ بھی انجوائے کر رہے تھے اور ٹیورسٹ بھی انجوائے کر رہے تھے موسیقا موسیقی 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 موسیقی